تو تھیوری آف دی ایکسپینڈی یونیورس جس پان نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دم آدم صدا کن فیکون کن فیکون ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے جس بگ بینگ واس دی بگننگ آف دی میٹیئل یونیورس اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی ممت ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اصل میں آج جو دنیا میں جو کرییشن آف یونیورس کا تصور ہے جو تقریبا اب متفق نہیں ہے کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرہ آف فیزکس نیوٹن کا دور ہے تو باباہ فیزکس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باباہ تبرییات تو ہے وہ نیوٹن ہے اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا ابھی آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن یہ کہ باباہ تبرییات نیوٹن ہے اس نیوٹونین فیزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے اس کا ذہن میں یہ نقصہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میٹر اس انڈسٹیکٹیبل مادہ ختم ہوئی نہیں سکتا وغیرہ 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 ماری تفصیم نہیں جا سکتا آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور اس پر اجماع ہے تقریبنا فیزکس کا اور کافی عرصے سے دس یونیورس has a beginning اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ کتنے بلینز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ اور اس سے کائنات کا آغاز ہو اور نمبر دو اس کا ایک انڈ بھی ہے الہ آجل المسمہ جسے قرآن کہتا ہے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے الہ آجل المسمہ ایک خاص مدت مدت معینہ تک یہ رہے گی اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا سکتا ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فوٹونز ان میں حرارت اتنی تھی ٹریلینڈھ ڈگری ایف فارن ہائیٹ یا سنتی گریٹ جو چاہیں کہنے and they were running away from it یہ تھی first stage of the creation of this material world پھر یہ زندرات تو ہیں یہ مل جل گئے اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورسی کائنات ابھی پھیل رہی ہے اور گیلیکسیز کے درمیان فاسنہ پڑھ رہا ہے اور بڑی پیانی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیئے اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھلائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے فاسنہ پہلے بڑھتا جائے گا پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاسنہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اس مال نے کہا ہے ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں غیابی ہے ہم اپنی خلق میں ہم غصت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں بن عزیدو فی الخلق مانشہ یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے مارا اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنیں اور سٹارز بنیں اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہیں انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے یہ آگ کا قرآن تھا آگ کا جیسے سورج ہے لیکن ڈھنڈا ہوا ڈھنڈے ہونے سے یہ سکڑا ہے تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئیں اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹموسفیر کے شکل استیار اس ایٹموسفیر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزار ہاں برس تک پانی برستا رہا پانی برستا رہا جس سے سمندر وجود میں آئے اور وہ جو زمین تھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی اس کے امتزاج سے اس قرعے ارضی پر حیات کا آغاز ہوا اور اس حیات کی لکھوکہ سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیص آپ کے سامنے رکھتا ہے اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے یہ اختلافات ابھی ہیں لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے اگرچہ بائیلوجی کے میدان میں تھیوری اف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے as a matter of fact انسان کی سوچ میں سے سوشل سائنسز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری اف ایولیوشن گھس چکی اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہے this big bang was the beginning of the material universe اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے big bang ہوا ہے big bang کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا اس میں حرارت نہیں تھی حرکت بھی نہیں تھی لطیف اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کی گئی یہ پری big bang معاملہ ہے ارواح انسانیاں material نہیں ہیں ان کا تعلق اس material universe سے نہیں ہے یہ تو big bang سے پہلے کی بات فرشتے اور ارواح انسانیاں جسد نہیں تھا صرف روحیں تھی لیکن ہر ایک کی روح تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی اور ان سے اہد لیا تھا اللہ نے الستو می ربکم قالو براہا اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے اہد لیا تھا جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے جو چھو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے اہد لے لیا اہد معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہیں اور پھر اس نے بھی یہ الفاظ آتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں فل کانسیسنس سلف کانسیسنس کے ساتھ آدمی ایک اہد کرتا ہے اقرار کرتا ہے ایک معاہدہ کرتا ہے تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں ہماری بات ٹھیک ہے یہ اہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح بیدا اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹریل ورڈ شروع نہیں ہوئی ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا کن فیقون کن فیقون عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے آسمان اور زمین شے دنوں میں پیدا کی ہیں وہ دن ہمارے چوبیس ہنٹے والے دن تو نہیں ہے انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مقب انہوں تک نو مہینے لگتا ہے ٹائم لگتا ہے عالم ارواح میں ملائکہ کے لئے چاہ خیال ہے آپ کا جبرائیل کو عرش معلہ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ابھی اس دور کی پیدا وارنگ جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں ٹائم اینڈ سپیس ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا یہ پاسنگ ٹائم لہٰذا یہ ارواح انسانیاں پیدا کی گئیں جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدار نہیں ہوئی تھی اور ان کو ایک اول سٹروریج میں رکھ دیا گیا اب اس کے بعد وہ لمبا سفر یہ جو تنظلات اور ارتقاء یہ اصل میں دو اسطلاحات آتی ہیں ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی سائنس تو ابھی نہیں تھی سائنس کا تو ابھی تک معلومات کے دائرہ بہت ہی محدود لیکن یہ ہے کہ تنظلات ستہ تنظلات خمسہ الحد سے الواحد وغیرہ یہ ذہنی ایک خیالات تھے یا اقل اول سے فلق اول اور اقل سانی پیدا ہوئی اور اقل سانی سے فلق دوم اور اقل سالس پیدا ہوئی تو نو افلاق اور اقول اشرہ یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے جن کی نہ کوئی سرط قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی سوالی نہیں نہ سائنس اس کی کوئی تاہیت نہیں جو بات میں اس کر رہا ہوں اب اس کے اتوار سے آپ کو سائنس کے اندر درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہیں مکمل ہم آہنگی ہیں جبکہ ابھی صرف نور اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرارت ارواح انسانیہ کم اور ملائک پھر وہ بگ بینگ اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت شدید ترین حرارت شدید ترین حرارت اس دور میں جننات پیدا کیا ہے اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِ كَالْفَقْخَار وَخَلَقْنَ جَانْنَ مِنْ مَارِدٍ مِنْ نَارٍ آگ کی لپٹ سے اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جننات کو پیدا کیا وَلْجَانْنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْل مِنْ نَارِ سَمُوم سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بادر سموم جس میں ایک جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے لون سہرہ کی لون اس کا تصور کیلئے آپ اس کی آگ سے اس کی حرارت سے جننات پہ لگی ہے یہ جننات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے مٹی کی پیداوار نہیں ہے یہ ایک لطیف ترشے ہیں ہم سے مٹی تو انرٹ ہو گئی ہم مٹی سے بنے چاہے وہ ایولوشن کے لمبے پروسس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کرییشن ہوئی ہے لیکن ہیں تو دونوں مٹی سے قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے اور سائنس بھی کہتا ہے مٹی سے ہم نکلے crust of the earth اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِلْمَا اِكُلَّا شَئِنْخَي ہر شئے میں حیات جو ہے اس حیات کا منبعہ اور سرچشمہ پانی ہے مادہ تخلیق تو ہے حیواناتِ ارضی کا جن میں انسان بھی شامل ہے وہ تو ہے مٹی لیکن ممبعہ حیات پانی وَجَعَلْنَا مِلْمَا اِكُلَّا شَئِنْخَي اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر دلدلی جگلوں پر وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے پھر پانی آ گیا ہے پھر پھٹ گیا ہے یہ تعامل چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں جو وہ جو کیمیکل کمپاؤنس تھے اس کے بعد اورگینک کمپاؤنس بنے اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا جرسوہ پیدا ہوا ایک سل امیبہ یہ ان کا کہنا ہے میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تنگید کر رہا ہوں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک بات متفقل ہے کہ مٹی سے اور پاری سے بڑھ رہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اب یہ سلسلہ جو چلا ہے اب وہی کہانی جو ہے دوہرائی جا رہی ہے وہی ایک سلسل رحم مادر میں بچہ پروان چلتا ہے جو ہو سکتا ہے نائن ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو ایک جرسومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں نو مہینے دو رہا ہے تیس سیم پروسس سنگل سل اور اس کے یہ مراحل ہیں تو زندہ تو ہے نطفہ بھی زندہ علقہ بھی زندہ بزغہ بھی زندہ باقی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے انتداج سے وجود میں آنے والا زائی گوٹ نطفہ سنگل سنگل وہ بھی زندہ لیکن جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل البلہ کا بات اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں وہ روح اس کی روح میری روح جو وہاں تھی وہ لاکر میری والدہ کے رحم میں وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے در پھوکی گئی ہے تب میں بنا ہوں میرا وجود انسان کے شکلے جاتی ہے جدوں کافر اسی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا موسیقی موسیقی